بتائیں آشش کون سا سٹوک اب لے کر آئے آپ اور کیا ہے اس پر view سر پورا کا پورا ہم indexی لے کے آگے ہیں small cap اور mid cap سب کے مند میں بچار ہے کہ کیا کرنا چاہیے آپ پر خریدیں بکوالی کریں کیا کریں تو اس کے اوپر ہی ہم نے سوچا کر لیتا ہے تو پہلے میں تیجی کے ترک بتاتا ہوں دیکھیں ایک تھوڑی سی گراوٹ یہاں پر آ چکی ہے لیکن آئی تھوڑی سی گراوٹ ہے آپ رن اپ بھی دیکھیں کہ اتنا بڑھا ہے اتنی تیزی سے بھاگنے کے بعد تھوڑا سا روک جائیں تو کیا ہی دکت ہے سٹوکس کریکٹ ہو چکے ہیں 20-40% کا کریکشن سٹوکس میں آ چکا ہے اب لینے کا موقع ہے دیکھیں آشش مانیں گے نہیں مطلب میری مطلب مانیے گا سیوی چیئرمن کے مان لیجے گا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر ببل کریٹ ہو چکا ہے اور اس سے آج آپ کو کیا چاہیے اب دیش میں ایک ہی وقت ہی بچا ہے جو آپ کو سمجھا سکتا ہے خود موڈی جی وہ ہی بچا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ ببل بن چکا ہے اور یہاں سے شاید آپ کو گراوٹ دیکھنے ملے گی اچھے اچھے سٹوک ہے 40-50% ایسے ہی نکل جاتے ہیں اور میٹ کیا سمال کیا پر تو یہ ہی ہوتا ہے کب کونسا سٹوک انڈیکس سے گایا ہو جاتا ہے نا پتا نہیں چلتا لیکن کہنے سے اگر ببل بن جاتے تو بات ہی کیا تھی یہاں پر کچھ ترک ہونا چاہیے آپ بتائیے پانچ چیزیں ایسی جو نیگٹیو ہوں کچھ بھی بزار میں فلا نیگٹیو نہیں ہے ڈر سب کو ایک ہی بات کیا کہ بڑھ بہت چکے ہیں تیزی بہت زیادہ آ چکی ہے بس ہی بات ہے اور کیا ہے دیکھیں نوچر فنڈز بھی نہیں خرید رہے اب تو اور کون خریدے گا آپ اور میں خرید دیں گے اگر تو پھر تو گراوٹ ہونی ہے کیونکہ سب سے بڑا اگر کسی کا سپورٹ تھا وہ فنڈز کا تاور پیچھے کچھ سمیے سے آپ دیکھیں کس طرح سے فنڈز نے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچے ہیں سمال کیپ میں انسو جو 10% کم ہوا ہے میڈ کیپ میں 12% کم ہوا ہے تو کئی نہ کہیں جو خرید رہے تھے وہی نہیں خرید رہے تو آپ اور میں خرید کے کیا کریں گے دیکھیں ہم جب نہیں خرید دیں گے نا تب ویدیشی نیوے شک خرید دیں گے اور یہ ٹرنڈ سالوں سے چلتا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں تو ڈی آئیس بند کر دیں تو ڈی آئیس بند کر دیں ڈی آئیس بند کر دیں تو ڈی آئیس بند کر دیں اور اتنا پیسہ ایسا آئی پی کے مادیم سے ہر مہینے جا رہا ہے لمسام انویسمنٹس ہو رہے ہیں کیسے نہیں آئے گا مارکٹر بند کر دیا ہے لمسام انویسمنٹس بند کر دیا ہے آج ہی دو فنڈز نے بند کر دیا ہے پچ فنڈز ہے جس نے بند کیا ہے ایک نے تو میٹ کیپ میں بھی بند کر دیا ہے اس ترکہ ان کو فراؤد دیکھ رہا ہے میٹ کیاپ میں تو سمال کیاپ میں تو کم سے ہم چار پاس فنڈ سے جنہوں نے بند کر دیا ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے بند کر دیا ہے کتو نے ہمیں بتایا ہے ہی نہیں کہ ہم نے بند کر دیا ہے تو کہیں نہ کئی پیسہ آ بھی اگر رہا ہے تو اب لینے کو تیار نہیں ہے کوئی لیکن اس گروت کو کیسے رکیں گے جو بھارت میں دیکھنے کو مل رہی ہے فلال اگر آپ دیکھیں تو جس پرکار سے لگاتار پولیسی ہیں ریفارمز ہیں یہ کام کر رہی ہیں چھوٹی کمپنیز کے لیے ایسے می کمپنیز کے لیے ایم ایسے می کمپنیز کے لیے جو ارننگ سا فورکاست ہے 2018 سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں تو 30% small cap 37% cgr کی در سے لگاتا ہے گروت یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ارننگز کو چنتہ نہیں ہے دکت صرف اسی بات کیے پھر سے میں ریپیٹ کروں گا کہ بڑھ بہت زیادہ گئے ہیں دیفنیٹی بڑھ بہت زیادہ گئے آشیش نے کافی سارے آپ کو ایسے سیکٹر بتائے جہاں پہ تیزے لیکن آشیش نے یہ نہیں بتایا کہ NCLT میں جو کمپنیاں ہیں جو کیا اچھانک گائب ہو جاتی ہے اور جن میں انویسٹرز کو کچھ نہیں ملتا ہے یہاں پہ کس طرح کی حالت خراب ہوتی ہے کئی corporate governance کے issues آتے ہیں وہاں پہ کس طرح کی حالت خراب ہوتی ہے تو mid cap میں آشیش یہ issue ہمیشہ سے رہے گا اور کئی نہ کئی اس کے لئے سب کو یہ لگتا ہے کہ کب ببل بن جاتا ہے نا پتہ نہیں چلا لیکن پورا mid cap اور سارے small cap آپ کو IBC اور NCLT میں نہیں ملتے بہت اچھے اچھی companies بھی ہیں Amphiree classification کے سب سے 40-60,000 کروڑ کی company بھی آپ کی mid cap میں آئے گی لیکن فلال اگر آپ دیکھیں تو stocks میں مان رہو کی اچھے healthy correction سے نکل چکے ہیں جیفریز بھی اس بات سے سہمت ہے مان رہے کی جو quality companies ہے جو stocks میں fundamentals اچھے نہیں ہیں وہاں تو comfort کسی کا اب نہیں ہوگا کبھی بھی نہیں ہوگا لیکن جہاں پر fundamentals کی backing ہے earnings آپ بھی اچھے ہیں جیفریز باندھرے کی یہاں پر خریداری کا موقع ہے لیکن جی پی ماؤگن مانتا ہے کہ انہی اچھی fundamental companies میں آپ کو 5 سے 10% کی گراؤٹ جو ہے وہ اور یہاں سے دیکھنے مل سکتے اور آشیر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب top سے آپ 50% گرتے ہیں تو bottom سے آپ کو 100% بڑھنا پڑتا ہے جس کے لئے بہت سمیہ لگتا ہے اس کے لئے کئی نہ کئی لوگوں کو mid cap small cap سے اب در لگنے لگا ہے جی ڈر لگنے لگا ہے ای تنک اوٹھو تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے بہت ہاں جیسا انہیل جی بھی کہہ رہے تھے اب پینک والی موڈ محل نہیں ہے بہت وینہ ڈونڈنا مشکل ہے mid versus small cap اب آگے ہوگا کیا اس پوری سپیس کے لئے حالانکہ دو دن سے ایک اچھی recovery میری تو اس سمیہ آتی دیکھیں in fact mid cap index ابھی بھی دیکھیں slight out performance آپ کو دکھا رہا ہے شکریہ ورن اور آشیش وہ پوری analysis ہمارے viewers کے لئے کرنے کے لئے آپ کو دکھا رہا ہے